واپس سے نئے ویڈیو میں ایک بار فرس سے بہت بہت سواگت ہے ابھی ہم دوستوں بہت چکے رانچی اور رانچی سے کچھ کلومیٹر دور تے کرنے کے بعد ایک بہت بڑا چڑیاں گھر کا نام سنیتے تو سوچیں کہ ایک بار ویزٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا نام ہے برسا منڈا بائیولوجکل پارک اور یہ کافی پرسے تھے حالانکہ ہرکنڈ میں بہت کم ہی ہیں کم ہی کیا نا کے برابر ہے یہ one and only ہے تو چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا کیا ہے اس بارڈ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو آگے جب چلیں گے تو ہی ہمیں کچھ دکھائے پڑے گا اور سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے پکچی سے تو یہ ایک کھیت میں پایا جانے ہونا بگولا ٹیپ کا لگ رہا ہے حالانکہ بہت کچھ دیکھے بھی ہوں گے اور یہ بائی سے اب کیا ہے یہ ایک کلو ہے لیکن آکار میں کافی بڑا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ نیا ہے یہ آسٹریچ ہے اور جس کو ستر مورب نام سے جانتے ہیں کافی بڑا سائز کا ہے اپروکس ہم کو لگتا ہے کی پچاس آٹھ کلو تو ضرور ہوگا اور یہ سیم ملتا جلتا ہے یہ ایمو ہے تو یہ تھوڑا سا سائز میں چھوڑا سا ہے بہت بہت انٹریسٹنگ ہے اور پہلی بار ادھر میں دیکھنے کو ملا ہمیں یہ کیا ہے یہ تو کچھ عجیب سا پکشن لگ رہا ہے نہ پہلے کبھی دیکھا ہوا تھا یہ تو چل یہ ٹھیک ہے یہ پیکوک ہے مور ہمارا راشتر پکچی اور یہ سفید مور سفید مور بہت ریئر ہوتا ہے اور ہم بھی پہلے بار دیکھیں لب بار یہ تو بہت ازیلی مل جاتا مارکٹ میں پات سو چھے سو کے ریٹ میں اور اس کو آپ گھر میں بھی پال سکتے ہیں اور یہ بچے بھی دیتی ہیں اپنے گھروں میں تو دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اور رنگ برنگا ہوتے ہیں یہ سب اور یہ ہے ہورن بل عام طور پر اس کو بڑے بڑے چینلوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں جانوروں کو دیکھا جاتا ہے اور اسے پانی کے قریب ایسے کچھ رہتا ہے بٹے یہ بھی کافی انٹریسٹنگ ہے مزیدار ہے یہاں کے پہلے بار دیکھیں یہ کیا ہے مورکہ یہ مورکہ نہیں یہ ہے تیتر یہ جاپانیسیا ایسا کچھ تیتر ہے اور بکشیوں کا راجہ یہ ہے را ہمارا یہ ہے اگل چین تو قید ہونے کے بعد دیکھیں کتنا سانت ہے اور جب فری ہوتا ہے تو سب کا باپ ہوتا ہے سمجھ سمجھ کی بات ہے بھئیہ اور یہ کیا یہ 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 تو کچھ نیا سا ہے بٹس کا نام گروڑ ہے کافی گند پھیلا ہوا ہے اس کا جو ٹٹی ہے بہت زیادہ گند کر رہا ہے ادھر میں تو اور اوپر میں بیٹھا ہوا ہے اور نیچے میں ہی بہت ریالی رہتا ہے اور نیچے ٹٹک سکتے ہیں یہ ٹائگر ٹائگر انڈیا میں تو بہت سارا مل جاتا ہے سندربن میں بھی ہیں لیکن اتنا قریب سے پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا اور سائج میں بات کریں تو ایک دو کونٹنی کا ضرور ہو جائے گا ویٹ میں اور سائج میں بھی کافی بڑا ہے جسٹا مانیے کہ اگر یہ کھلا رہ جائے تو آدمی کا کیا آلوگا حالت خراب ہو جائے گا اور پانی پینے کا ڈنگ اس طریقے سے ہے سب کا پانی کا انتظام کرا گیا ہے اور اپنے جو جگہ ہوتا ہے ادھر میں ہی سب یہاں پہ پانی پیتے ہیں تو جتنے بھی درسک آتے ہیں اس کو ڈکٹ کر کے اس میں گستے ہیں تو دور دور سے یہ دیکھنا پڑتا ہے اور یہاں پہ کچھ ہے اس کو گھیرے بندی کی اندر رکھا ہوا اور یہاں پہ ایک سفید والا بھی ٹائنگر ہے جو کہ یہ بھی بہت ریئر ہے نئی کے برابر اس کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اگر اس چینیاگر میں آتے ہیں تو یہ سب آپ کو نصیب ہوگا آپ انجوئے کر سکتے ہیں کافی نہیں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا لیپرڈ لیپرڈ گاج میں چڑھتا ہے اور اوپر میں رہتا ہے اور یہ رہا کیا ہے یہ ہے جنگلی بلنی اور یہ ہے سب کا پاپا جی اس کو ببر سیر سے جانتے ہیں تو جو ببر سیر ہے یہ سائج میں بھی کافی بڑا ہے اور ایک اکیلا ہے بہت زیادہ نہیں ہے اب پھر کچھ ریزل رہا ہوگا سائج زیادہ کوئی رہنے سے لڑا جگڑا کرتا ہوگا اس لیے باقی اس کی دہار تو بات ہی مت کریے اس کا بھینکر ہوتا ہے اور تو تو کس کا ہوا جاتا ہے تو اور یہ اوریجنر کا ہاتھ ہی نہیں ہے یہ بس ایسے پارک میں بنا ہوا ہے اور پتہ نہیں خاص پھوسکا اس طریقے سے اور یہاں پہ دیکھئے بوٹنگ وغیرہ کا بھی سویدہ ہوتا ہے بڑا بھی اس گرمی میں پانی ہے ہی نہیں بہت کم پانی بچھا ہوا ہے باقی پانی رہتا تو آپ سائج یہ جو ایریا ہے پورے ایریا میں انجوئے کر سکتے تھے بائی بوٹ تو چلیے تھوڑا سا چلتے ہیں چلتے چلتے ہیں یہاں پہ اتنی بھری گرمی میں یہاں پہ تھوڑا سا مزا آ رہا ہے مزا کا کارن ہے کہ یہ لمبے لمبے بیڑھ ہیں اور اتنے گھنے چھاؤ ہیں کہ گرمی کا ایساس ہی نہیں ہو رہا ہے اور یوں مانے کہ جس طریقے سے جنگل میں فیل ہوتا ہے بس ویسا تو چلیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ آپ بتائی کیا ہے یہ ہے ہائنا جس کو لومڈی کے بھی نام سے جانتے ہیں اور ہمارے آس پاس میں بھی ساتھ ملتا ہے لیکن اس کا ایک ٹینڈنسی ہے کہ یہ ہر ہمیشہ چھونڈ میں شکار کرتا ہے اور بڑے بڑے جانواروں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے تو جب گروپ میں ہوتا ہے تو سب کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو کبھی اگر ایسا ایستیتی ہو آپ سامنا ہو جائے تو تھوڑا سا پرہش کریے گا اور دور رہیے گا تا کی آپ کی سیفٹی بنا رہے تو اس طریقے سے باقی کافی گند فیل آیا ہوا ہے پتہ اور اسی کوڈنگ آپ پلین کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی جائلور کو وزیٹ کرنا ہے اور کیا کیا دیکھنا ہے کس راستے سے ہے وہ سارا کچھ گائیڈ ادھر بہت ایزی لی مل جاتا ہے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے چلی چلتے ہیں اور سامنے آپ دیکھ گھیرے بندی کی اندر رکھا ہوا اگر یہ کھلا رہت تو کافی نقصان کرتا جتنے بھی پریٹک آتے یہاں پہ گھومنے کے لیے تو سیپٹی کے پرپس سے ایک تو گھیرا ہے اوپر سے ایک پڑا آکار کا گھٹا بھی بنایا گیا ہے گرمی سے رات پانے کے لیے دیکھئے اس طریقے سے پانی کا سوویدہ کیا گیا ہے تاکہ اپنے من سے آئے بھالو نہائے بوڑی کو تھنڈا کریں اور بس ایسا ہے اور یہ بھائی ساب تو سویا ہوا ہے ایسا لگ رہا کہ مرا ہوا ہے پلاسٹک ہے بھٹ یہ نہیں یہ اور جنل ہے اور اسل کا مگر مچ ہے تو یہ دو دو ہیں ایک کبھی اٹھتا ہے تو ایک کبھی ڈوبا ہوا رہتا ہے بٹ ہمیشہ سانت ہی رہتا ہے چلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ بیچ میں اس طریقے سے کورسیو وغیرہ لگا ہوا ہے کیونکہ ایریا بڑھا ہونے کے کارن کبھی ہوتا نہیں کہ ریشت کرنے کی ضرورت تو آپ یہ آرام سے آکے ریشت کر سکتے ہیں اور یہ بیئیہ دیکھئے بلکل یونک سا ہے یہ رہا کیا رہا یہ ہیرن یہ دو کلر کا ہے ایک وائٹ ہے اور ایک جنرل جیسے بورا کلر کا رہتا ہے ایک ویسا ہے تو خاص ہوگی رہا اس سب کھلا جاتا ہوگا اور بس آرام سیرہ جاتا ہے اور اس کا سنگ دیکھئے سنگ تو کافی یونک ہیں ٹیڑا ٹیڑا دار گھما ہوا اور کافی لمبے لمبے تو یہ آنے سے مطلب ایک بہت الگ سا ایکسپریئنس ہوتا یہ پورپو پائن پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ سامنے ہونا اس کو کچھ ہاب نہ کر سکے اور یہ ہے نیل گائی نام سے تو نیل گائی ہوتا ہے بٹ یہ نیلا نہیں ہوتا ہے یہ سیم کلر کا ہوتا ہے اور ہمارے جو گھر میں جو بیل ہوتا ہے گائی ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑھا رہتی ہے اور یہ پہ دیکھیں ہاتھ یہ نورمل ہاتھ نہیں ہے ان کا کچھ الگ سا ہے الگ بولے تو یہ سنگ بھی بجا لیتا ہے اگر آپ دو روپے پانچ روپے ان کو گفٹ کرتے ہیں تو آپ کو سنگ بجا کے اور آسیر بھی دیں گے جو کافی یونک بناتا رہا دو چیار اور بھی دکھائے پڑ رہا تھا پتہ نہیں سب کدھر چلا گیا ہے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ رہا ایک چھوٹا سا تو یہ اس کا بچہ ہے اور یہ بڑا اولا ہے سنگ مل جن کے رہا تھا سب کمپارٹمنٹ رہتا ہے ایک بھےڑ بکری کے اٹھیا ہو اور ایک جانے کے اندر سب اس لی مدد چھپا ہوا ہے تاکی دھوپ سے بچی رہے گرمی کافی زیادہ ہے اب آتے ہیں تو کوشش کریئے برسات کے سمیمہ میں آئیے اور آج ادھر چاہیں گے سواپ کرنے وڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب شیئر کرتی جی گا آج بیل نوٹفیکیشن ایکن کو دبا دی جی تو دوستو آج این پیس آت کرتے ہیں تب تک دعنی